شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے آپ سن رہے ہیں بلک شازیب کو اور آج کے اس لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ ڈسکریٹ ماتھمیٹکس میں ماتھمیٹیکل انڈکشن کیا ہوتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ماتھمیٹیکل انڈکشن کے دو سٹیپس ہوتے ہیں پہلے سٹیپ کو ہم کہتے ہیں بیسز دوسرے سٹیپ کو ہم کہتے ہیں انڈکشن اچھا بیسز سٹیپ فرس سٹیپ میں کیا ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کی فرسٹ والی ویلیو لے لیتے ہیں اور رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ انڈ کی ویلیو پوٹ کر دیتے ہیں مجھے پتہ آپ کو سمیت نئی اگزیمپل سے آپ کو بتاتا ہوں تو لیٹس پوز یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس کوئسٹن ہے اور انڈ کی یہ ویلیو دی گئی ہے اچھا بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ پروف کرکے دکھائیں کہ یہ سٹیٹمنٹ mathematical induction سے true ہے تو یہ ہماری سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا کوسٹن no.1 ہے اور ہم نے اس کو پروف کرنا ہے mathematical induction سے کہ یہ true ہے تو mathematical induction سے کیسے کرتے ہیں فرسٹ ٹیپ ہوتا ہے بیسیز تو ہم کیا کرتے ہیں جی سب سے پہلے اپنے پاس یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارا کون سا سٹیپ ہے بیسیز ٹھیک ہے ok base step میں کیا ہوتا ہے left hand side پہ ہم first value لے لیتے ہیں left hand side کی ok تو left hand side پہ یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ والی جو side ہوتی ہے is equal to کے right value اس کو ہم کہتے ہیں right hand side اور is equal to کے جو left side پہ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں left hand side یہ تو آپ کو پتہ ہے نا ٹھیک ہے ok تو ہمارا step کیا تھا left hand side کی first value value لے لو تو یہ تھا ہمارے پاس left hand side اس کی first value value کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں one first value value کیا ہے one تو یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں one سمجھ آگی is equals to آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ right hand side پر n کی value put کر دو n کی جو سب سے کم value value جو پہلی value value وہ put کر دو تو n کی دیکھیں سب سے کم value کیا ہے سب سے پہلی value کیا ہے n is equals to one اس کے بعد آگے greater than چلتا جا رہا ہے two three four four سب سے کم n کی سب سے پہلی value کیا one ہے تو ہم n کی value right hand side پہ put کر دیں گے تو یہ یہاں پہ n ہے وہاں پہ one لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں اپنے پاس n is equals to one ٹھیک ہے تو یہاں پہ جہاں پہ n ہے وہاں پہ one لکھو تو یہ one آگیا اس n کی جگہ اس کے بعد n پلس one تھا تو n کی جگہ one آجائے گا one پلس one آگیا ٹھیک ہے اس نیچے two اسی طرح آگیا اوکے تو یہ left hand side پہ one is equals to one اسی طرح آجائے گا اور اس کے بعد one پلس one تو کیا ہوتے ہیں two divided by two آگیا اس کے بعد one is equals to one multiply by two کیا ہوتا ہے two divided by two اب یہاں پہ آپ دیکھیں two two سے کٹ جائے گا two ones are two two ones are two تو کیا آگیا جی ہمارے پاس one left hand side والا is equals to یہاں پہ بھی one آگیا تو کیا پھر ہوا ہے یہ ہوا ہے کہ یہ جو left hand side تھی is equals to right hand side آگیا ہے سمجھ آگی بات یہ دیکھو one is equals to one تو it means کہ جو ہمارا basis step ہے first جو step ہے وہ true proof ہو گیا ہے clear اب ہم جو second ہمارے پاس step ہے induction کا اس کے اوپر ہم move کر سکتے ہیں ایک ہے تو ہمارا جو second step ہے وہ کیا ہے induction کا تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں induction اور induction میں ہوتا کیا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں induction میں کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے n کی جگہ k put کرنا ہے اور assume کرنا ہے کہ یہ statement true ہے سمجھ گئو تو چلے ہم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ ہماری statement تھی تو اس میں آپ نے n کی جگہ k put کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لکھتے ہیں put n is equals to k and assume کر لیں it's true ٹھیک ہے تو چلے ہم اس میں put کرتے ہیں جہاں پہ n ہے وہاں پہ k put کرتے ہیں 1,2,3 اسی طرح آ جائے گا تو یہ کیا statement بنتی ہے جی 1 plus 2 plus 3 plus up to so 1 تو جہاں پہ n تھا n یہاں پہ یہاں پہ k آ جائے گا is equals to یہاں پہ n ہے تو یہاں پہ k آ جائے گا n plus 1 تھا تو k plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے اور divided by 2 ٹھیک ہے سمجھ گئے ہو اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو equation number 1 کہہ لیں clear okay اور اس کے بعد اب second step کیا کہتا ہے induction کا یہ والا تو ہم نے کر لیا یہ کیا کہتا ہے put n is equals to k plus 1 سمجھ آگی اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے اسی statement کے اندر ہم نے n کو k plus 1 put کرنا ہے اگر ہم نے یہ proof کر دیا تو یہ mathematical induction سے proof ہو جائے گا کہ یہ statement true ہے ٹھیک ہے تو یہ تو ایک step ہو گیا اب second step یہ والی جو statement تھی اس میں آپ نے پہلے n کی جگہ k put کیا اب n کی جگہ k plus 1 put کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں now یہاں پہ لکھیں put n is equals to k plus 1 ٹھیک ہے and show its true یہ والی statement ہمیں آپ proof کرنا ہے کہ left hand side اس کی equal ہے right hand side کے okay تو یہ اسی طرح 1,2,3 اسی طرح آ جائے گا 1 plus 2 plus 3 plus اب 201 چلتا جائے گا چلتا جائے گا چلتا جائے گا plus اب یہ یہاں پہ n تھا نا اس کی جگہ k plus 1 لکھ لیں k plus 1 is equals to یہاں پہ n تھا نا اس کی جگہ k plus 1 لکھ لیں اور یہاں پہ بھی n تھا نا تو اس کی جگہ k plus 1 لکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ brackets آ جائیں گی اور یہاں پہ sorry یہ اس n کی جگہ k plus 1 لکھا نا آپ نے تو یہ plus 1 دیکھیں آگے بھی ہے اس n کی جگہ k plus 1 آ گیا اب یہ آگے بھی k plus 1 تھا تو یہاں پہ plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے divided by یہ چکے آئے 2 یہ statement اسی طرح آگی سمجھ کیوں بات اوکے تو اس کے بعد جب ہم یہ جو mathematical induction کا second step ہوتا ہے n کی جگہ k plus 1 k plus 1 اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایک پیچھے والی term لکھتے ہیں سمجھ گئے میری بات پیچھے والی term ہمیں جو last میں ہوتا ہے جو last میں ہوتا ہے اس کی ایک پیچھے والی term لکھتے ہیں پیچھے والی term ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں 3 3 کے پیچھے والی term کیا ہے 2 مطلب 1- ہو رہا ہے یہاں پہ 2 جو پیچھے term ہوگی وہ کیا ہوگی k ہوگی سمجھ گیا جسٹ ایک term آپ نے last والی کی پیچھے والی لکھنی ہوتی ہے ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں 1 plus 2 plus 3 up to so 1 چلتا جائے گا چلتا جائے گا plus k plus 1 پچھلی term لکھی k اور آگے یہ اسی طرح ہو جائے گا plus k plus 1 ٹھیک ہے is equal to یہاں پہ اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں k plus 1 into k اسی طرح آ گیا اور 1 اور 1 کتنے ہو جائیں گے plus 2 آ جائے گا یہاں پہ اور نیچے divided by 2 اسی طرح clear اوکے اور اس کے بعد ہم اب یہاں پہ آپ دیکھیں تھوڑا سا چیز جو نوٹ کرنے کی ہے 1 plus 2 plus 3 plus 3 up to so 1 plus k یہ نہیں equation 1 بن گی ہے 1 plus 2 plus 3 up to so 1 plus k تک equation 1 نہیں بن گی equation 1 بن گی ہے تو اس والی چیز کی یہ والی جو چیز ہے اس کی تو ویلیو ہے ہمارے پاس اس کے equal ہے ایسی بات ہے نا تو چلو اس کی ہم ویلیو یہاں پہ put کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم ویلیو put کرتے ہیں اس والی time کے جگہ یہ والی لکھ لیتے ہیں تو لکھتے ہیں putting 1 in equation یہاں اس کو 2 کا نام تو putting 1 in equation 2 تو اس کی جگہ ہم یہ لکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں k into k plus 1 divided by 2 اور یہ والی جو k plus 1 تھی اس کی value put کی اس پورے کی اس کی تو نہیں کی k plus 1 کی تو plus k plus 1 اسی طرح آگیا ٹھیک ہے is equal to یہاں پہ کیا آ جائے گا یہ والی term پوری اسی طرح k plus 1 into k plus 2 divided by 2 آ جائے clear clear اوکی تو ہم اس کو تھوڑا سا ادھر نیچے move کرتے ہیں اوکی آگے کیا ہوگا اس کو تھوڑا سا ہم نے کیا کرنا ہے simplify کرنا دونوں طرف 2 سے multiply کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے کیا 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 اور اس کو بھی 2 سے multiply کیا اس پوری term کو ہم نے 2 سے multiply کیا دون طرف ہم نے 2 سے multiply کر لیا کیا ہوگا یہ یہ اس سے کٹ جائے گا اور یہ 2 سے کٹ جائے گا تو multiply کرتے ہیں کیا آتا ہے answer یہاں پہ آجائے گا k into k plus 1 plus یہاں پہ کیا آجائے 2 into k plus 1 آجائے یہاں is is equal to یہاں پہ 2 2 سکر گیا کیا آجائے گا k plus 1 into k plus 2 آجائے گا clear اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھیں دونوں میں common ہے k 1 یہاں پہ بھی آرہا k plus 1 ہم common لے لیتے ہیں یہ میں k plus 1 common لے لیا یہاں k plus common لیا تو کیا بچے گا یہاں پہ k تو یہاں پہ k آگیا plus اور یہاں پہ k plus 1 ہم نے یہ چیز common لے لیتے کیا بچا 2 بچا سمجھ کیا بات تو یہاں پہ آجائے 2 آجائے گا ٹھیک ہے is equal to یہ چیز اسی طرح k plus 1 یہاں پہ as it is آگیا k plus 2 سمجھ آگی تو یہاں پہ آپ دیکھے تو سہی نا یہ k plus 1 into k plus 2 is equal to k plus 1 into k plus 2 to equal آگی ہے so left hand side is equal to right hand side تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں hence left hand side is equal to right hand side so this statement is true so we have proved that the above statement is true by mathematical induction by using induction and basis method of basic steps of mathematical induction clear okay so after second example I will do mathematical induction any question so these are two steps you have to now question this statement mathematical induction you have to prove that it true okay so mathematical induction سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس equation کو کہہ لیتے ہیں کہ equation one ہے mathematical induction کے دو steps ہوتے ہیں پہلا step آپ کو بتا ہے basis step ہوتا تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اپنے پاس لکھ لیتے ہیں کہ یہ ہم کیا کرنے لگی ہے basis step کرنے لگی ہے ٹھیک اور یہاں پہ ہم کہہ لیتے ہیں let one جو equation ہے is true basis step میں ہم کہہ رہے ہیں clear okay basis step میں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ کہ left hand side میں first value لینی ہوتی ہے right hand side پہ n ki value put کر دینی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر left hand side is equal to left پہ سب سے پہلی value کیا ہے 1 تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں one is equal to right hand side پہ n ki value put کرنی ہوتی ہے لیکن n ki value کیا ہے یہ دی گئی ہے n ki سب سے پہلی value سب سے کم value value 0 n is equal to 0 to last question میں n سب سے value کے put کرتے ہیں جہاں پہ n ہے to n plus 1 kia 0 put کی یہ پہ 0 plus 1 آ گیا clear پھر ہم اس کو simplify کرتے 0 plus 1 کیا ہو جائے گا 1 minus 1 تو 1 is equal to 2 کی power 1 کیا ہوتا ہے 2 اور 2 میں سے 1 گیا تو 1 آ گیا اس کا مطلب 1 is equal to 1 اس کا کیا مطلب ہوا left hand side is equal to right hand side اس کا مطلب basis step جو تھا وہ proof ہو گیا اب ہم mathematical induction پہ move کر سکتے ہیں sorry induction step پہ move کر سکتے ہیں mathematical induction پہ نہیں تو second step ہمارا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ induction تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے induction ٹھیک ہے اور induction step میں کیا ہوتا ہے دوبارہ آپ کو revise کروا دوں پہلے ہم کیا کرتے ہیں n کی جگہ k put کرتے اور assume کرتے کہ true ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں لکھ لیا ہے let n is equal to k and assume it is true تو یہ equation ہے میرے پاس اب میں n کی جگہ k لکھ ن just same as it is 1 اسی طرح یہاں پہ لکھ لیتا 1 plus 2 plus 2 2 plus 201 چلتا جائے plus 2 n تانہ تو میں اس کی جگہ k لکھ لوں is equal to 2 n تانہ اس کی جگہ k لکھ لکھ plus 1 put کر na اور اب آپ کو یہ proof کر na پڑے گا کہ یہ statement بنی ہے یہ true ہے تو یہاں پہ لکھ لیا put n is equal to k plus 1 and sure that it is true یاد رکھنا کہ question put کر na is میں put کر دینا ورنہ غلط ہو جائے n کی جگہ تو یہ دیکھیں یہ سارا اب جہاں پہ n ہے وہاں k plus 1 put دینا تو same as it is میں لکھتا ہوں یہاں 1 plus 2 plus 2 2 2 1 چلتا جگہ چلتا جائے پلاس 2 n تھا تو یہاں پہ میں لکھ plus 1 کیوں کیونکہ n is equal to k plus one clear is equal to 2 into n کی جگہ میں لکھتا ہوں k plus 1 اور یہ plus 1 آرہ تھا ساتھ تو یہ plus 1 آجائے گا اور یہ minus 1 as it is clear ok is اب میں نے یہ proof کرنا کہ is left hand side is right hand side equal ہے تو ہم اس کو simplify کرتے ہیں تو next step آپ کو پتے کیا ہوتا ہے اس میں ہم ہمارے پاس یہ والی جو term ہوتی ہے n is equal to k plus 1 لکھنے کے بعد یہ والی term ہوتی ہے اس کی ہمیں پیچھے term لکھنی پڑتی ہے سمجھائی بات کی پیچھے لکھنی پڑتی ہے تو اس کا میں آپ کو اکسان طریقہ بتاتا ہوں آپ کیسے لکھ سکتے ہو 1 plus 2 plus 2 2 یہ لکھو نا یار یہاں پہ مجھے نا یہ پیچھے لکھنی ہے تو اس سے پیچھے جو term ہوتی ہے نا وہ آپ کو اکسان طریقہ بتاتا ہوں کہ جو اوپر ہم نے equation بنائی ہوتی ہے ن is equal to k جو یہ پیچھے والی term ہوتی ہے یہ اکسان طریقہ بتا رہا ہوں شورٹ کٹ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لکھ لیتا ہوں یا اگر آپ اس طرح نہیں بھی کرنا چاہتے تو جس طرح ہم نے last question کیا تھا فائن کرنا سکھا دیکھیں پیچھلی term کیا 2 کی پاور یہاں پہ کیا تھی 2 تو ایک مائنس کریں 2 کی پاور یہاں پہ 1 ہے تو 1 ایس ایک پاور زیرو کے تو یہ ایسے کر کے چال رہا ہے یعنی کہ 2 کی پاور میں سے ایک مائنس ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے نا اوکے تو یہ k پلاس 1 تھی تو اس میں سے ایک مائنس کریں تو 2 کی پاور k بنتا ہے اور یہاں ہم اس کو تھوڑا سا solve کرتے ہیں اب یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز بنی ہے میرے پاس یہ اوپر یہ اس کی طرح ہے ایسی بات ہے نا اور اس کی value کیا تھی یہ والی اس کی value ہے تو مطلب اس کا مطلب یہ والی چیز ہے اس کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں میں یہ لکھ لیتا ہوں اس کی جگہ میں اس پورے کی جگہ لکھ رہا ہوں 2 into k plus 1 یہاں پہ آ جائے گا minus 1 ٹھیک ہے is equal to sorry is equal to نہیں میں اس کی جگہ لکھ ہے اب یہ term ہے وہ لکھنی پڑے گی مجھے یہاں پر میں یہ لکھ لیتا ہوں plus 2 into k plus 1 is equal to 2 into k plus 2 minus 1 as it is clear okay اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا arrange کر لکھ سکتے ہیں 2 k k plus 1 add 2 k plus 1 دونوں add ہرے ہیں ہم ان کو اگھٹھا کر لکھتے ہیں 2 k k plus k plus 2 k plus 1 minus minus 1 میں بعد میں لکھ 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 اس کے بعد دیکھو یہ دونوں سیم ہیں دونوں سیم ہیں تو میں common لے لیتا ہوں 2 k 1 common لے لیا تو یہاں سے کیا آ جائے گا 1 یہاں پہ بھی plus یہاں پہ آ جائے 1 minus 1 is equal to یہ as it is یہاں پہ آگیا اس کے بعد 2 کی power k plus 1 into 1 plus 1 کیا ہوتے 2 minus 1 is equal to as it is یہاں پہ آگیا اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ base سیم ہے یہاں پہ بھی 2 ہے multiple ہے 2 کے ساتھ سمجھ 2 2 کے ساتھ multiple ہے تو جب base سیم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور واپس multiple line ہوتے تو powers add ہو جاتی ہیں اس کی power k 1 تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں base اس کی power k plus 1 add ہو جائے گی اس کی power کے ساتھ تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں plus 1 اور یہ minus 1 as it is آجے is equal to یہاں پہ کیا چلتا رہا تھا 2 k power k plus 2 minus 1 clear اس کے بعد 2 k 1 plus 1 کیا ہوتے ہیں 2 اور یہاں پہ minus 1 آگئے minus 1 is equal to 2 k plus 2 minus 1 تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side is equal to right hand side ہم لکھ سکتے ہیں left hand side is equal to right hand side so this statement is true hence prove that by mathematical induction clear تو یہ steps ہوتے ہیں mathematical induction کے تو میں آپ کی اظہانی کے لئے website بنائی ہے اس کے اوپر میں سارا educational content وغیرہ upload کر دوں گا malik shahzeeb dot com اس کا link بھی میں ویڈیو کی description میں دیتے تا ہوں ٹھیک اس پہ سارے آپ educational دیکھیں mathematical induction اس کے اوپر آپ click کریں گے تو اس طرح آپ کے پاس ایک page open ہو جائے گا دیکھیں mathematical induction ٹھیک ہے اس topic کے بارے میں جو notes ہیں جو میں نے آپ پڑھایا ہے سارے notes بھی upload دوں گا اس کے علاوہ اگر کوئی content ہوا کوئی چیز میں mention کرنی ہوئی تو میں یہاں پہ آپ دے دوں گا آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں آپ کو یہ شانی ہو جائے گی آپ نوٹ خود سے بنانے نہیں پڑھیں گے بنے 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 نوٹ بھی آپ کو مل جائیں گے آپ اس کو download کر سکتے اس طرح آپ نے کیا کرنا ادھر image کے اوپر click کرنا right click کروگے save as image کروگے تو یہ download ہو جائے پھر